ہونے کے بجائے لوڈ شیڈنگ ختم ہونا تو دور کی بات تھی اور آخری اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ تمام معیشت کا بوچ جو پیسہ اکٹھا کرنا ہے نا وہ عوام اور میڈل کلاس پر ڈال دیا ہے غریب اور میڈل کلاس کے متوسط طبقے کے اوپر تو ایک تو وہ بچاری ان کی زندگی مشکل ہو گئی اور وہ جو ٹیکس کا جو بوچ ڈالا گیا ہمارے بزنس کے اوپر تین نئے سرچارج لگا دیئے گیس کے چار نئے سرچارج لگا دیئے بج بجلی کے پورے خطے میں سب سے مہنگی گیس پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی تو بچارہ ہمارا ایکسپورٹر مقابلہ کیسے کرے تو ایکسپورٹ گرتی چلی جا رہی ہے اس ایکسپورٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم کرزے لے رہے تھے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے چھے ماہ کے اندر آپ کے ذرے مبادلہ کے زخائر جو ہیں ان میں ساڑھے چار ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اسی ٹائم کے اندر بیرونی کرزوں میں چار ارب ڈالر کا اضافہ بھی ہو گیا ہے مطلب کرزے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود ذرے مفادلہ گر رہا ہے اور آپ سینے ایک اور بیل آؤٹ پروگرام کے اندر جا رہے ہیں اور بیل آؤٹ کی پروگرام کے اندر کیا ہوگا پھر نئے ٹیکسز پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بندش پھر غریب عوام کے اوپر پریشر اور آپ نے اور جو ہے آئی ایم ایف کی پولیسیوں کے تلے اور مزید دب جانے ہیں اچھا پھر دو سوال اس پہ اثر تھے دین ابل آس مرطا صاحب کے اس پہ جواب دے دیں ساری باتوں پہ پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایک کمبخش چیز اس کو ہم ڈالر کہتے ہیں یہ ڈالر کی بھی تباہی آئے گی اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری سیونگز ہیں اور بھی زیادہ کھائی جائیں گی بکوز انفلیشن اگر نئے انڈریکٹ ٹیکسز آتے ہیں سب کچھ آتے ہیں تو کیا پھر پاکستانی کیا کریں جس کے پاس سور پہ آئے کیا وہ ایک ڈالر لے کے رکھ لے کہ شاید تھوڑا سی ہیجنگ ہو جائے اور کیا ہم اس ٹیش پہ جنونلی نوٹ پولیٹکس سیریسلی آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک اکانومیسٹ ان یور آنیسٹ اپینین کیا ہم اس ٹیش پہ آگئے ہیں کہ ہم بلکل اپنی صرف ان ضروریات پہ ایک عام آدمی پیسہ خرچے جس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور کسی قسم کی چھوٹی موٹی یاشی بھی چھوڑ دے صرف وہ تو مالک بہت حد تک ہو ہی رائے ہیں لیکن یہ حل نہیں ہے نا مسئلہ کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر روٹی کم ہے تو آپ لوگوں کو کہیں کہ دن میں ایک وقت کا کھانا کھائیں دو وقت کی روٹی نہ کھائیں آپ نے تو روٹی دو وقت کی پروائیڈ کر دی ہیں نا تو امید اس وقت یہ ہے اور میں آپ کو یہ جنویل نوی اپنی دل سے بتا رہا ہوں کہ میری امید یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو کچھ فری ہینڈ دیا جائے گا اور وہ معیشت کو ایک مختلف صرف میں لے کر جائیں گے اسی طریقے سے پرویز ملک صاحب نئے نئے تجارت کے وزیر بنے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو دیکھیں گے کہ یہ سیدھا سیدھا ایک نیشنل سویسائیڈ ہم کر رہے ہیں آپ کا ایکسپورٹر جو ہے اس کے ہاتھ آپ نے پیچھے بانگ دی ہے پھر جیسے انہوں نے بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اسے ریپنڈ بھی لے گیا ہے تو ایکسپورٹس گرتی چلی جا رہی ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے روپے کی قدر کی اوپر میں زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن منطقی بات ہے کہ جب ذرے وعدہ کے ذخائر کرتے چلے جائیں گے اور آپ بیل آؤٹ کے لیے جائیں گے آئی ایم ایف کے بعد تو آپ کو بھی پتا ہے میں آپ ذرا مفقہ سے ایک دو چیزیں پوچھتے ہوں آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی سوائے باتوں کے کوئی پالسی ہے یا نہیں ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہوں سے تو آپ کیا کرتے ہیں دیفرنٹلی یا کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے کے نہیں ہے دوستر صاحب تھوڑا سا وقت ہے میں چاہتا تھا شاپلی جا کر لیں ایک کلیٹوریل ڈاکسہ بڑا خوفناک شاپا ہوا تھا ایک تو عوام کو لچھوڑ صاحب آسان سے پتا جی کر جس میں نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف ایک مہینے میں دو بلین ڈالر ہو گیا جو پچھلے سال اسی مہینے سے تین گناہ زیادہ ہے مری قوکلی تاکہ عوام کو پتا لچھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا اور اس کا امپیک کیا ہے ہمارے پر دیکھیں میں پبلک کے زبان میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم ہمارے ریونیو اور ایکسپنڈیچر میں گیپ ہو تو ہم بجل کا خسارہ کہتے ہیں تو اس کو پھر ہم فل کرتے ہیں دومیسٹک سورسز سے بھی ایکسٹرنل سورسز سے بھی اسی طرح سے جو بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے نا بجل دیفیسٹ کا وہ کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس کا جو گیپ ہے جو اس کو بھی ہم نے فل کرنا ہے تو بجل کے خسارے کو تو ہم بیرونی اور اندرونی اکاؤنٹ سے ذرائع سے کر سکتے ہیں لیکن ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جو خسارہ ہے اور اندرونی میں تو کردوں کے اوپر ہم نوٹ بھی چھاپ چھاپ کے کام چلا لیتے ہیں وہاں نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہی سب سے بڑا دینجرس جو ہے پاکستان کے لیے اس وقت ہے دیکھیں عام اس میں میں بتانا چاہتا ہوں اس اگلے جو مالی سال ہے نا میرا فورکاست تھا کہ یہ سولہ اور ساڑھے سولہ بلین ڈالر ہوگا لیکن یہ جو پہلے مہینے میں دو بلین کا گیپ ہوا ہے میں نے تقریباً اٹھارہ بلین کے قریب ہوگا اور جب یہ الیکشنئیر ہے جو پانچ سی مہینے کے بعد انٹریم گورنمنٹ آئے گی تھا تو بالکل ہی کام رک جاتا ہے اس کی امپلیکیشن میں بتا دو امپلیکیشن کیا ہے لوگ کہیں گے اٹھارہ بلین ہوگیا بیس ہوگیا تو اس پر کیا پڑے گا اٹھارہ بلین ڈالر ہمیں چاہیے اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے پلس ہمیں تقریباً سالہ سالہ سے آٹھ بلین ڈالر ڈیٹ سرویسنگ کے لیے چاہیے تو ہمیں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً چوبیس سے پچیس بلین ڈالر چاہیے ہمیں ہمیں آئیں گے بھی بہت سارے ذرائع سے تریڈیشنل سورسز ہے ورلڈ بینک ہے چانیز سورسز سے بھی آئیں گے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے شکل بھی میں آئے گا یہ تقریباً بارہ سالہ بلین ڈالر ہمیں آ جائیں گے تو یہ انفلوز ہے اور جو ہمیں ضرورت ہے جس کی وہ تقریباً چوبیس اور پچیس بلین ڈالر کے درمیان میں تو یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو ہم پورا کہاں سے کریں گے پرستہ صاحب کیسے پورا کریں گے یہ کارنٹ کارنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ دیں آپ پر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بتیس بلین سے زیادہ ہو گیا کوئی چیز نہیں ہے کہیں سے تو اور سات آٹھ مہینے کے بعد ایک انٹیرم گورنٹ آجائے گی دو تین مہینے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کرنا تو پھر تو ایک تباہی پھر جائے گی آٹھ مہینے بعد نہیں نہیں I think government is aware of the fact کہ trade deficit جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے imports بہت تیزی سے بڑھنا ہے government is responsible for that it's not aware of that government is responsible ہے یہ نہ آپ کہہ دیں کہ ہمیں پتا ہے آپ نہ بتائیں تب بھی ہمیں پتا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی policies یا access of policies کی وجہ سے ہوا ہے مرطا صاحب یہ بتائیں نا کوئی responsible کون ہے آپ ملک سے نا رہے ہیں shy away کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتا ہے اور اس کو اسی سال میں arrest کر لیں گے کیسے کر لیں گے انشاءاللہ اللہ بڑھا ہے سر یہ hope is not a strategy کیسے بتائیں رہا کیسے I mean hope I understand is not a plan I mean obviously there are there are fiscal measures that we can take including you know putting import tariffs and giving further incentivizing exports I don't want to spell out those things but there are obviously things under concentration we can do یہ تو اس لئے کی strategy میں نظر آتی جہاں سے آپ نہیں but it would be irresponsible for me to spell this out right now but there are fiscal measures चीज़ 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 था आपने ये कहा था के दार साब ने statistics कर लिया होगा लेकिन ये World Bank और Asian Development Bank है ये ये भी तो number देते हैं असर तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता I'm down to two minutes उनके पास कोई और नी ये वो असर पहले पहले finance में सिर्फ अडार साब एक एक दरबार पे जाते हैं तो तो अभी भी जाते हैं और या दाता साब पे जाते थे या इसलामाद ने भी जाते हैं इस दरबार पे तो उन्होंने हकूमत ने तो कोई कसर नी छोड़ी आप याद करें मिया साब के इंटर्वियो हामिद मीर का जिस सुकत इनकी हकूमत आई थी उन्हें ने का मीर साब हमें मश्वरे लेने के लिए टीमें नहीं मनानी पड़ेंगी हमें पता है क्या करना है आप सवा चार साल के बाद बोल रहे हैं कि अभी हम प्लैन बनाएंगे देखे जो आपने सवार एक बड़ा एहम पूछा था कि अवाम को पता होना चाहिए कि इस से नुकसान क्या होगा अगर ये जो करिंट अकाउंट का खसारा इतना बढ़ता चला जा रहा है तो देखे एक तो नुकसान होगा ना मैश्चत के उपर क्या होगा आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे अवाम पर बोच बज़ेगा आपको अफरात जर्क की नजर आएगी वहाँ पर जो सर्माया कारी है उसके मनफी असर्वाइगा और बढ़ेगी सर्वाइगा मैं आपको बताताँ आप बिजली और गैस के उपर जो सर्चार्जिस और टैक्स लगाईवाएं उनको कट करें बिजली और गैस की कीमत वहाँ पे लेका है जो बाकी खिते के मुल्क में अदा कर रही है इंडस्ट्री आप जो रीफंड रोक के बैठे में सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपका खसारा कम है डार साब के एगो के लिए वो रीफंड उनके रोकने बंक करें उनकी लिक्विडिटी बहाल करें आप जो है अपने जोमराथ हैं और इंसेंटिव जो है वो अपनी इंडस्ट्री को दे ताकि वो दुनिया से मकाबला कर सके ना कि सारी मैनत इस पे करें अभी में भी लगेंए कि सुकूक इशू करेंगे डॉलर बांड इशू करेंगे اور سکوک بھی جو آپ نے چار سو ملین ڈالر کا کیا تھا اور ستر کمپریز کاش تیک نہیں پتا لگا اور آپ کو پتا چار سو ملین دوران سے دس لوگ کٹے کر لیتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا بین الاقوامی کرزہ ہم نے لیا تھا تو یہ سر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کسی چیمبر کے پاس چلے جائیں کسی اسوسییشن کے پاس چلے جائیں وہ سب یہی بات کریں گے علاج بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں سوال یہ کہ پیٹے کو گھنٹی پانے کا کون جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر جون صاحب نے یہ جو لوٹ مار ہے بیجلی گیس پہ سرچارجز یہ وہ ریفنڈز نکالیں کوپیٹ ٹیکس آپ کا ریجن میں سب سے اوپر ہے کہ ساری چیزے کریں تاکہ کریں اور ڈارنومکس سے ہٹ جائیں سوال بیسلی ڈارنومکس سے ہٹ جائیں جتنی باتیں اصد کہہ رہے ہیں ان سے چلے ایکسپورٹ بڑھ جائے گا ایکسپورٹ جتنا بھی بڑھا لیں جیسے ایکسپورٹ اسے فرق جتنا بھی بڑھا لیں امپورٹ جو ہے وہ ایشوث ہیں امپورٹ کو جب تک کرٹیل نہیں کریں گے آپ کا trade balance کم نہیں ہوگا یہ بڑا آسان ہے میں بھی یہ کہہ دوں کہ یہ سب کردو لیکن I know this for a fact کہ امپورٹ کو جب تک کرٹیل نہیں کریں گے یہ trade balance contract نہیں ہوگا اور ایکسپورٹ تو آپ کی local منور چلے گی جب آپ کی انڈسٹری چلے گی جب آپ کا local business رائب کرے گا میں تھوڑی سی ریلسٹک بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا آسان بڑی خوشائین بات کر کے آپ نکل جائیں بچیو کینٹ گرو یورسیلف آؤٹ آف دس پرابلم جب تک کہ ایمپورٹ کنٹریل نہیں ہو ایکسپورٹ کنٹریل نہیں ہو گو فاسٹ اناف تو سب جا پرابلم ہے ایمپورٹ کو کریں کر لیں گے انشاءاللہ اگر آپ اجازت دے میں ایک کومنٹ کر دوں دیکھیں جو ایمپورٹس ہیں وہ بھی جو بڑھ رہی ہیں وہ اسی انکمپیٹیٹیفنس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی انڈسٹری کو انکمپیٹیٹیف کر دیا ہے تو باہر کی پروڈک زیادہ ہماری لئے اٹریکٹیف ہو گئی ہے جب آپ انڈسٹری کی کمپیٹیٹیف نیوز بڑھائیں گے گیس کی قیمت کریں گے بجلی کی قیمت کریں گے تو وہ ایمپورٹس سے بھی مقابلہ کر سکیں گے تو وہ جو سرچارجز کے جو بلینز آتی ہیں وہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ کہاں سے گیپ فیل کریں گے بجلی کا بجلی کا بجلی کا بجلی کا بجلی کا بڑھ جائے ہے ٹیکس کلیٹ کرنا شروع کریں طاقتور سے پیسہ لیں غریب آدمی سے اور متوسط اپکے سے لینا بات کریں یہ بات پہ میں اگری کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب سے میں کیمرے کو دیکھ کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ڈیڑھ لاغ روپے ٹیکس دیا ہے میں نے ایک کروڑ پیسے زیادہ ٹیکس دیا اپنا پرسنل مجھ سے سیکھئے پلیز اپنا ٹیکس زیادہ دیں آپ اتنے بڑے مہر پہ رہتے ہیں خان صاحب اتنے بڑے مہر میں رہتے ہیں زیادہ ٹیکس دیا کریں میں انسو اپیل کرتا ہوں آپ پہ تو سارے لوگ انڈسٹری لے سائنس بات دینا ہے اگر مفتا اسماعیل اگر مفتا اسماعیل اس آرگیمنٹ پہ آگئے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے شکست تکلیم کر لی ہے کہ گورنمنٹ پرسنل مجھ سے دیکھا سچی بات نہ ہم خان صاحب کو انٹی ٹرریزر کورٹ میں لے جا سکے وہ نہیں آرہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو لے جانا چاہیے بھائی آپ کی بھی سیوک رسپونسیبیلیٹی آپ خود جائیں اس کے بعد نہ ہم ان کو ڈیڑھ لاغ روپے کا پر ٹیکس دل بات سکے میں آپ کے فورم پہ اپیر کرتا ہوں خان صاحب سے کہ پلیز پھر آپ کی سیاست قارمی دونے عمران خان بھی پھنس جاتی ہے میں تو ایک اپیر کر رہا ہوں کہ یار جو اب یہ کہہ رہے ہیں سٹینشل سٹرکچرل ایشوز جو یہ بات کر رہے تھے نائنٹی ایٹ سے پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے اس کی پرسنٹس گر رہی ہے یہ آج کچھ نہیں ہے اب اباسی صاحب کو دیارہ پاکستان بزنس خانسی کے سامنے کیوں لے گئے اباسی صاحب کل کراچے میں کہے کل بھی ہے پھر دو مرتبہ ہم ملے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں ان سے سمجھ رہے ہیں ان کے پرابلم حل کر رہے ہیں میاں صاحب نے بھی ان کے پرابلم حل کر رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں آپ نے تو ریزوبی on job training چل رہی ہے بھائی سیکھنے سے مراد ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ آج ہم کو یہ مسئلہ ہم کو یہ مسئلہ تو we have to learn from them we have to learn what is Vietnam doing we have to learn what is Bangladesh doing we have to learn what is Myanmar doing we have to learn what is Ethiopia doing وہ بھی بڑے اچھے پیکیجز دیتے ہیں تو we have to match those things مطلب we are trying to do the best we can جہاں سے یہ بات کری فیک نمبر کی تو چلیں ڈار صاحب جو ہے وہ فانس منسٹری کے لوگ کو ضرور ڈانٹ کے فیک نمبر کرتے تھے اور ڈار صاحب اسٹیسٹک ڈیویجن کو بھی ڈانٹتے تھے مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایشن ڈیویلپمنٹ بینک والے ورلڈ بینک والے اور آئی ایم ایف والے بھی ڈار صاحب کی ڈانٹ سنکے سر آئی ایم ایف کے سامنے ہم فگر فجنگ کرتے تو پکڑے گئے تھے نا ڈار صاحب جس نے بہت بڑی ہماری کریڈبلٹی ملک کی نیچے گئی تھی تو آپ نے ٹوپی تو بنائی تھی ڈار صاحب نے ان کو بھی دیکھیں میری بات سنی یہ 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 تو مشرق صاحب کی بات تھی میں اس پر نہیں جاؤں گا نہیں ڈار صاحب کی تھی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا اسٹیمنٹ نہیں ہے پاکستان کی گروہ پہ سیمیلر ٹو دی گورنمنٹ پاکستان میں اچھا لیے مکمل کیا ان کی گروہ کا بھی اسٹیمنٹ ہے تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان نمبرز فج کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمارا ساتھ ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ سکتا ہے یہ ملے ہوئے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب نے پیشلی نمبرز ریوائز کر دی تو یہ ریوائز ضرور ہوتے ہیں نمبرز نمبرز یہ کہ پاکستان اکیلا مطلب نہیں نمبرز ریوائز ڈانورڈز اور اپورڈز بہت سارے نمبرز